comparatively to the rest of the world پاکستان کی indicators they are very positive تو اس لیے we should give hope to the people اور اگر ہم hope نہیں دیں گے تو وہ دل برداشتہ ہو کر ان میں وہ incentive نہیں آئے گا جو ہم کر رہے ہیں میں نے خود بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے on the floor of the house پاکستان کی جو economy کے بارے میں میں نے debate کی اور اس کے بعد کوئی اس کے پیش رفت نہیں ہوئی کسی نے جواب بھی نہیں دیا nobody seemed to be interested تو میں finance minister کو بھی میں کہتا رہتا ہوں اور وہ وقتاً فوقتاً آ کر اپنے economic indicators اور directions وہ دیتے رہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے لیے the best forum is the parliament اور جب بھی ہماری party ہماری opposition یا government یا کوئی members of the parliament چاہیں گے کہ economy میں بھی بات ہو تو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے اور ابھی within two three months may میں budget آ رہا ہے تو جب budget آئے گا تو اس پہ آپ کو ساری ہی سال کی کارکردگی کا اندازہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ you will see کہ جو economic indicators ہیں they are moving in a positive direction tax base کو بڑا کرنے کے لیے ٹیکس بیس کو بڑا کرنے کے لیے بھی ہم نے سات لاکھ نائے لوگوں کو tax network کے اندر ہم نے ان کو شامل کیا ہے اور انشاءاللہ ہم ایسے measures اٹھا رہے ہیں جن کو زیادہ سے زیادہ tax pay کریں گے وہ ایک سوال تو ظاہر ہے بہت زیادہ ہے مباشر کے پاس بھی میرے پاس بھی لیکن پومیٹ ایسا ہے کہ ہمیں کال زیادہ سے زیادہ لینی ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام کونسا بات کریں میرا نام عبدالعفار خان ہے جی سوال کیجئے گا پراملیسر صاحب سے یہ بات کرنی ہے کہ جناب آپ کی حکومت میں حالی میں سینکرو سوال کیا ہے اور سیکھ ایمپلائیس کو بھی رینستے کیا ہے سر میں رشتہ دف سال سے فردل ڈریکٹریٹ کے اندر اسلامباد مالل کالیج میں بطوری لیکچرے کام کر رہا ہوں میں نے ٹوزن میں جائن کیا تھا ٹوزن نائن تک میری ریگولر سرویس ہے ٹوزن نائن میں مجھے سرویس سے نکالا گیا اور ٹوزن نائن میں میں دوسری کالیج میں جا کے بھی جائن کیا لیکن میری کیس کو فارور نہیں کیا گیا اور نوٹیفائی کیا گیا اس کی مری آپ سے ریکرسٹ ہے کہ اس کو پلیز اڈرس کریں اور دیکھ میرے مجھے 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 یہ ہماری جو منی فیسٹو ہے پارٹی کا اور جو ویزن تھا مہترمہ بن نظیر پورٹر شاہید صاحبہ کا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی کانٹریکٹ ملازمین ہیں یا جن کو سرویس سے نکالا گیا ان پلیٹیکل ویکٹرمائزیشن اس وقت کے دور میں ہم نے سب کو رینستے بھی کیا ہے اور ان کو ریگولرائز بھی کیا ہے ان کا یہ ایک سپیسیفک کیس ہے اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ یہاں مجود ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ان کا کیس پوری مانگوا کے ان کا افیٹ اس ٹرو جو انہوں نے فیکٹس بتائے ہیں تو ان کو ریگولرائز کیا ہے پرمینیسٹر صاحب عوام کے مسائل کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی بات کی جاتی ہے گیس لوڈ شیڈنگ کی بات کی جاتی ہے پچھلے دنوں لہور میں ایک یونیورسٹی میں آپ نے اپنے ایڈریس کے دوران کہا تھا کہ چھے مہینے میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی راجہ پرویز اشرف صاحب ہمیں یاد ہیں جب وہ تاریخیں دیتے تھے تو آپ کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ سیاست میں تاریخیں نہیں ہوتی تو آپ کے پاس کیا روڈ میں پہ آپ نے خود بھی تاریخ دے دی دیکھیں میں نے جو بات کہی تھی وہ تھا سرکولر ڈیٹ اور سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے ہی یہ لوڈ شیڈنگ کو ہم کنٹرول نہیں کر سک رہے تھے I have ordered the ministry of finance and they are committed that within few days and few weeks وہ ایک سرکولر ڈیٹ کا issue جہا ہے وہ resolve کر لیں گے جب سرکولر ڈیٹ کا issue resolve ہوگا تو جو ہماری capacity ہے inbuilt capacity ہے of of our electricity generation of electricity اس پہ ہم کنٹرول کر کر لیں گے اور میں آپ سے ایک بات پہ اتفاق نہیں کرا میں نے کہا پھر load shedding جو ہے schedule load shedding ہوگی unschedule load shedding وہ بند ہو جائے گی دو چھوٹی چھوٹی سوال ہے بالکل ایک تو یہ ہے کہ فراناز اسفحانی کی جان کو suddenly خطرہ ہو گیا انہوں نے باہر جا کے statements دی ہیں کہ میں قتل ہو جاتی پاکستان میں میری جان کو خطرہ تھا تو آپ سے خطرہ تھا ISI سے خطرہ تھا کہ پنجاب پولیس سے خطرہ تھا ایک اور دوسرا یہ کہ ان کو بھی رکھ لینا تھا پھر حسین حکانی صاحب بھی پرائیمنیسٹر ہے اس میں تھے وہ بھی وہیں پہ رہ جاتی ہیں تو ان کو خطرہ کام ہو جاتا دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ جو آپ نے بات کی یہ میں نے بھی سنی تھی مگر انہوں نے دوسرے دن تردید کی تھی اس بات کی جو جو حسین حکانی کا یہاں رہنا تھا وہ میرے گھر میں رہ رہے تھے تو نیچرین ان کو مجھ سے خطرہ ہو سکتا تھا اور کس سے ہو سکتا ہے حسین حکانی صاحب پہ بھی بہت سارے سوال کریں گے ایک بریک لینے ویورز اور بریک سے واپس آ کے آپ لوگوں کی مزید کاؤز بھی لیں گے پرائیمنیسٹر آن لائن میں ہمارے ساتھ رہے گا رائٹ ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پرائیمنیسٹر آن لائن وزیراعظم صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں آپ لوگوں کی لائف کالز لے رہے ہیں ہم 921-2643 921-2644 921-2645 اور 921-2646 پر ایک کالر ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں بریک سے انتظار کریں ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں زکیہ بات کر رہی ہوں سر گھوڈا سے جی زکیہ سوال کیجئے گا میں وزیراعظم صاحب کو پہلے تو اسلام بولوں گی علیکم سر میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی حکومت کو چار سال گزر جائے اور بجلی اور گیس کا بہران ختم نہیں ہوا مطلب کئی دفعہ آپ نے آپ کے وزراء نے وعدے کی اور کئی دفعہ آپ نے بھی ریڈ لائن ڈین کہ اتنی مدت تک جو ہے بہران ختم ہو جائے گا لیکن کوئی خاطر خواہ جو ہے نتائج نظر نہیں آئے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کب آخر کار ہمیں تو ہے اس بہران سے چھٹکارا ملے گا یہ اس کا جواب میں نے پہلے بھی دیا ہے مگر یہ جو کچھ ہمارے ہیں شورٹ ٹرم میجرز کچھ ہیں میڈیم ٹرم میجرز کچھ ہیں لانگ ٹرم میجرز اب لانگ ٹرم میں جیسے دیامیر بھاشا ڈیم ہے منگلہ ریزنگ ہے اور اس کے بعد ہم کوئی تھرکول کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم ٹپی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہم ایران کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ بجری کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ بھی میڈیم ٹرم ہیں کچھ ڈانگ ٹرم ہیں اور امیڈیٹلی جو ہے ہم نے 3434 میگا وارٹس سسٹم میں ایڈ کیا ہے اور انشاءاللہ کچھ پائپ لائن میں ہیں جو کہ ہم اس سال میں ہم مکمل کر لیں گے اور جو ہماری سرکولر ڈیٹس ہیں اگر ان کا ایشو ہم ریزولف کر لیں گے تو ہمارے بہت سارے ایشوز ریزولف ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ بیری سون ایم گوئنگ ٹو قطر میں ادھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہمارا الین جی بغیرہ کا کوئی ایشو ریزولف ہو جائے تو انشاءاللہ پھر گیس کا بھی ہم کنٹرول کر لیں تو لوکل کمپنیز کو پچاس سنٹ زیادہ دے دیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں چارڈ ڈالر دے دیں ہم اسی پہ آپ کو آپ ان کو لے آئیں میرے پاس ایکچلی انہوں نے ہمارے شو پہ آکی یہ بات کیا اگر ہیں تو آپ ایک پر پر چینل میرے پاس لے آئیں میں اپنے ایکسپرٹس کو ساتھ بٹھا لوں گا اور اگر یہ ملک کے انٹریسٹ میں آئے تو ہمیں تو بہت خوشی ہو لیکن ایک چیز جو سوری گیس سے ریٹیڈ ہی ہے کیونکہ ایران سے ہم نے ایک ڈیل کی ہوئی ہے جس میں بائیس سو کلومیٹر کی پائپلائن بننی ہے آٹھ سو کلومیٹر کی جو ایران کی ذمیتی انہوں نے بنا لی جو ہمارے ذمیتی وہ ہم نے نہیں بنائی اور یہ سال انہوں نے ایکسٹینشن بھی ہمیں دیت اب بائی کانٹریکٹ ہمیں ہر روز ڈھائی ملین ڈالر ان کو فائن پے کرنا ہے اور یہ اب دو سال تک بنتی رہے گی گیس لائن تو یہ جو لاؤس ہے یہ کون ذمیتہ پہلے آئی پی آئی تھا ایران پاکستان انڈیا پھر ان ان وہ ڈروپ ہو گیا پھر پاکستان اور ایران رہ گیا اور ہم اپنے پروسیزر جو ہیں وہ ان پہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور کئی مرتبہ ہمارے ڈیلیگیشنز وہاں جا چکے ہیں جو ایشیوز تھے والیڈ ڈیزول ہو چکے ہیں انشاءاللہ بہت یاد ہو جائے گا ملک میں بیروکرسی کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جاتی رہی ہے پہلے بھی ہوتی رہی ابھی بھی ہوتی ہے کہ ان کا کردار جائے وہ کچھ خاصہ اچھا نہیں رہا ابھی صدر زرداری صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ اگر بیروکرسی نے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں کیا ہمارے لیے تو ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے کیا وجہ ہے کہ یہ جمہوری حکومت ہے آپ لوگ شروع سے جب سے آئی آپ کی حکومت مفاہمت کی بات کرتے چلے آئے اتحادی بھی آپ کے ساتھ ہیں اتحادیوں کے ساتھ آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں اکثریت آپ لوگوں کے پاس ہے تو پھر یہ جو بیروکرسی ہے یہ اس جمہوری حکومت میں بھی روڑے اٹکانے میں کامیاب کیسے ہو جاتی ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہوگی تو جب ان سے ملاقات ہوگی تو میں اس پہ زیادہ بزات ہوگی اس پر جو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ڈیل میں کرتا ہوں مجھے ابھی تک کوئی پرابلم نظر نہیں آرہا مگر انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے وہ میں ان سے بات ہوں ایک چھوٹا سوال ہے اس سے پہلے کہ آپ آپ نے کہا تھا کہ میں نے بڑی منتیں کی تین سال کی ایکسٹینشن دینے کے لیے کیانی صاحب کو پاشا صاحب کو بھی ایکسٹینشن دینے کی پاشا صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں تو اب دوبارہ ان کی ایکسٹینشن ہوگی یا کوئی اور آئے گا جو میں نے پہلے آپ نے بات کی وہ میں نے آپ کو اس کا جواب نے دے چکا تھا کہ ان کی خواہد